بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل کے قمتھ ، میں نے دو ٹیبل سپون اب کوٹھا ہوا دھنیا لیا ہے اور اسے میں نے فریش ہی کوٹھا ہے اسے پہلے سے کوٹھ کر نہیں رکھا ہے کیونکہ اس میں فریش دھنیا کی خن اچھی بہت ہی آئے گی دھنیے کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں دو ٹیویل سپون بھر کر کٹی ہوئی لال مرچ اس میں میں نے پہلے ہی بتایا کہ اجزہ بہت کم جاتے ہیں لیکن یہ بہت تیسٹی تیار ہوتا ہے آدھا ٹی سپون میں ڈال دوں گی اس میں ہلدی پاورڈر ایک ٹیویل سپون بھر کر میں ڈال دوں گی اس میں نمک کا اور اس کی آنچ کو بہت دھیما رکھا ہے دیکھیں آپ یہ میں نے کہ بہت دھیمی دھیمی آج میں یہ ساری چیزیں پکیں گی اور یہ روست ہو جائیں گی دھیمی آج میں ہی ان کو مجھے فرائے کرنا ہے جب اس میں سے سوندی سوندی سی خوشبو آنے لگے گی اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے اور اجزہ اس میں شامل کروں گی لیکن یہ مجھے ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو بھوننے کے لیے اس کی خوشبو آنے کے لیے تو میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین آئل میں ان تمام اجزہ کو پکاتے ہوئے مجھے ایک منٹ لگ گیا ہے اور اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تو اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک باؤل ٹماٹر جو کہ میں نے باریک کٹ کر کے لیے ہیں تقریباً یہ چار سے پانچ ٹماٹر تھے میرے پاس اور میں نے ان کو لے لیا ہے ٹماٹر کو ان میں مکس کرنے کے بعد اب میں ان کو کچھ دیر کے لیے دھک کر پکاؤں گی تاکہ یہ ٹماٹر ہمارے نرم ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گی تو ملتے ہیں پانچ سے سات میٹ کے بعد چلیں چیک کر لیتے ہیں ناظرین ہمارے ٹماٹر تھوڑے سے تو گل چکے ہیں اور ان کو ہم اس طرح سے دباتے ہوئے سالے توڑ لیں گے اگر ٹماٹر سکت ہو نہ گلتے ہو تو آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ ڈالیے گا بس یہ میں تھوڑا سا ان کو اس طرح سے کر لوں کچھل لوں ٹماٹروں کو اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ٹماٹر ہمارے اچھی طرح سے اس میں میشہ چکے ہیں کچھ رہ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں اب میں ڈال دیں گے اس میں یہ امبلی کا گودہ جو کہ میں نے لیا لی تھی تین ٹیبل سپون امبلی اس کو بھیگو کر اس کے سارے گھٹا دیں اور یہ میرے پاس اس کا پلپ بج گیا ہے اور یہ دیکھیں اتنا گاڑا گاڑا ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے امبلی کو لے کر بھیگویا تھا یہ دیکھیں ناظرین امبلی کا پانی ڈالنے کے بعد اس میں یہ اُبال آ چکا ہے تو میں اس کا پانی خشک نہیں کروں گی ایک اور یہ میں نے لی ہے چار سو گرام چنیں ان کو بھیگو کر اور اچھی تنہ سے اُبال لیا ہے اُبالنے کے بعد ان کو میں نے بہت اچھے سے یہ دیکھیں بلکل نرم ہونے چاہئے اور اب میں اس نے تمہیں یہ سارے چنیں یہ تقریباً میں نے چار سو گرام چنیں لیے ہیں اور ایکوں میں اس میں ڈال کر اور اچھی تنہ سے مکس کر لوں گی اچھا اس ریسیپی میں چنوں کو ہمیں اچھی طرح سے اُبالنا ہے اگر یہ کچھ سخت رہ جائیں گے تو پھر اتنے مزے کے نہیں بنیں گے اتنے مزے کے نہیں لگیں گے یہ چنیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس میں پورے چنوں کو اچھی طرح سے پکا لیں اور یہ دیکھیں اس میں جو پانی ہے یہ چنوں کے ڈالنے کے بعد اب میں تھوڑا سا اس کو خوشک کروں گی تاکہ اسی میں سارا چنوں میں ٹیسٹ آ جائے اس سارے مسالے کا املی کا یہ دیکھنا آجیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چٹ پٹے چنیں بلکل تیار ہیں اس میں بہت کم اجزر جاتے ہیں اس میں آلو زیرہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں جاتی لیکن ماشاءاللہ یہ بہت لذیذ تیار ہوتے ہیں بس اسی لئے میں نے آپ کو آج یہ ریسیپی دی ہے اور اب میں اس میں آنکھ میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا اور چلیں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے چٹ پٹے چھولے چٹ پٹے چنیں بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ یہ ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے دوستوں میں فیملی میمبرز میں چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا